تو دوسری طرف انتظامی انتشار ہے آج آپ نے دیکھا کہ یہ بات پھر ثابت ہو گی کہ یہ حکومت جس طرح نیب کو استعمال کر رہی ہے جس طرح چیرمن نیب کو بلیک میل کر کے اپنے مخالفین کے خلاف نیب گردی کر رہی ہے یہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ پنجاب کے اندر بھی پولیس گردی کی جائے ہر آنے والے آئی جی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالفوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے پی ٹی آئی کے مخالفین کو تھانے اور پولیس کے ذریعے انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جائے میں ان پانچ آئی جیز کو سلام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے عمران خان اور عثمان بزدار کے انتقام کے ایجنڈے کا آلہ کار بننے سے انکار کیا اور بلاخر انہیں تبدیل کر دیا گیا دو سالوں میں پانچ آئی جی پنجاب کے اندر تبدیل کیے گئے ہیں اس لیے کہ یہ پانچ کے پانچ پولیس افسر جو پولیس سرویس آف پاکستان کے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کا نمائندہ بننے سے انکار کیا ان پانچ آئی جیز نے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے انتقامی ایجنڈے کو چلانے سے انکار کیا لہٰذا وہ پانچ پولیس کے سینئر آفیسر جن کو عمران خان اور عثمان بزدار نے محض اس لیے ٹرانسفر کیا کہ وہ نیب کے چیئرمن کی طرح وہ نیب کی طرح مخالفین کو جھوٹے مقدموں میں پھسانے کی پولیسی سے انکار کر رہے تھے ہم ان پانچوں آفیسروں کو سلام کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے پولیس سرویس آف پاکستان کا جو بھی باز میر آفیسر جو بھی فرض شناس آفیسر آئی جی کے منصب پہ لگے گا وہ چیئرمن نیب بننے سے انکاری ہوگا وہ چیئرمن نیب کی طرح جھوٹے مقدموں میں اپوزیشن کو نہیں پھنسائے گا اور جو نئے افسر لگائے گئے ہیں میں ان کی مدت ملازمت بھی چند مہینے سے زیادہ نہیں دیکھ رہا اس لیے کہ جو افسر فرض شناسی کرے گا جو افسر انتقامی ایجنڈے پر نہیں چلے گا وہ عثمان بزدار اور عمران خان کے پیمانے پر پورا نہیں اتر سکتا اس وقت پنجاب کو انتظامی طور پر مفلوج کر دیا گیا نونو سیکٹریز تبدیل ہو چکے ہیں چھے چھے کمیشنر تبدیل ہو چکے ہیں پانچ پانچ ڈپٹی کمیشنر زلوں کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں جس صوبے کے اندر دو سالوں میں چار چیف سیکٹری پانچ آئی جی آٹھ آٹھ نونو دس دس سیکٹری تبدیل ہوں گے آپ مجھے بتائیے وہ صوبے کا انتظامی دھانچہ کیسے چلے گا انہوں نے جہاں سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا ہے ملک کے اندر مسلسل سیاست میں یہ تقسیم پیدا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے انتظامی دھانچے کو بھی یہ مفلوج کر رہے ہیں اور بدترین طور پر انتشار کی طرف دھکیل رہے ہیں میں سمجھنا ہوں کہ اس طرح کی حکمرانی سے پاکستان مضبوط نہیں ہو رہا کمزور ہو رہا ہے پاکستان کا تماشا بن رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ جو چند دن پہلے گلوبل انویشن انڈیکس ریلیز ہوئی ہے بیس سو بیس کے لیے اس میں پاکستان کی مزید تنزلی ہو چکی ہے پاکستان پچھلے چار پانچ سالوں میں اس پر بدرجہ بدرجہ اوپر جا رہا تھا لیکن اب ہم اس میں تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں کس لیے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے فنڈ کاٹ دیئے گئے ہیں ہمارے ہاں ریسرچ کے فنڈ ختم کر دیئے گئے ہیں حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہم نے ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے ذریعے پاکستان میں سائنٹیفک انویشن کیسے بڑھانی ہے حکومت کی ساری توجہ اس طرف ہے کہ ہم نے ریپریشن ریاستی جبر میں انویشن کیسے کرنا ہے جس ملک کے کیپٹل سے لوگ اٹھائے جائیں اور ان کا یہ نہ پتا چلے کہ کس نے اٹھا لیا ہے جس ملک میں روزانہ یہ خبریں لگیں کہ اس کے نوجوانوں کو ریاستی جبر سے مارا جا رہا ہے یا اغوا کیا جا رہا ہے دنیا اس ملک کے بارے میں کیا تصور کرے گی اس ملک کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے عمران خان پاکستان کی بدترین فیشسٹ رجیم ہے اور اگر ہم نے اہل پاکستان نے اس عمران خان کا جو مودی کی طرح پاکستان میں ہٹلر بننا چاہتا ہے راستہ نہ روکا اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو آنے والا وقت ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم عمران خان صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے فیشسٹ ایجنڈے کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے آپ جھوٹے مقدمے بنائیں آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں لیکن ہم آپ کے جبر کو قبول نہیں کریں گے یہ پاکستان ڈیموکریٹک آئیڈیلز پہ بنا تھا قائد آزم کی کانسٹیچوشنلزم اس کی منزل ہے اس ملک کے اندر ہم اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں گے اس ملک کو ڈکٹیٹرشپ نہیں بننے دیں گے چونکہ پاکستان کا وفاق جمہوریت کے ذریعے ہی قائم رہ سکتا ہے جمہوریت کے ذریعے ہی مضبوط ہو سکتا ہے اور اس آئین کے دھاگے سے ہی بندہ رہ سکتا ہے لہذا ان کے جتنے جبر کے ہتکنڈے ہیں یہ ہمارے آزمائی ہوئے ہیں ہم ان کے آگے مسلم لیگ نون اپنا کردار ادا کرے گی اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کراچی کے مسئلے پر سیاست بنگ کریں سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اسی جذبے کے ساتھ بیٹھیں جس جذبے کے ساتھ ہم خیبر پختون خوا کی حکومت کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ کنٹینر پہ ہمیں گالیاں دیتے تھے لیکن ہم خیبر پختون خوا کی حکومت کو اس کی رائلٹی ادا کرتے تھے ہم نے کبھی آپ کی منفی سیاست کی سزا خیبر پختون خوا کی حکومت یا خیبر پختون خوا کے عوام کو نہیں پڑھنے دی اور اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پانچ سالوں میں خیبر پختون خوا میں جتنے یونیورسٹی کے پروجیکٹ بنے ہیں پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی چونکہ ہم نے تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھا ہے آج اگر تھر کے اندر کوئلے کے پلانٹ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ کی صوبائی حکومت اور مسلم لیگ نون کی وفا کی حکومت نے مل کر ایک ٹیم بن کر سی پیک کے ذریعے ان منصوبوں کی فائننسنگ حاصل کی جمہوریت انکلوسیو گورننس کے ذریعے چل سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ہی اس ملک میں پاکستانی ہیں آپ ہی اس ملک میں صحیح راستے پہ ہیں اور باقی سب غلط ہیں تو پھر آپ کو اپنے دماغ کا ایک سرے کرانا چاہیے اور علاج کرانا چاہیے اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں اتنی محبے وطن ہیں جتنے آپ محبے وطنی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم پاکستان کو انتشار میں دھکیل کر ہم پاکستانی معاشرے اور سیاست کو نفرت میں دھکیل کر اس ہائیبرڈ وار کے اندر دشمن کا کام آسان کر رہے ہیں جس کی آرمی چیف دعائیاں دے رہے ہیں عمران احمد نیازی صاحب آپ بتائیں کس کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ ہیں یا ان پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہیں جو ہائیبرڈ وار کے ذریعے اس ملک میں انتشار پھلانا چاہتے ہیں آپ انتشار پھلا رہے ہیں آپ انتظامی انارکی پھلا رہے ہیں اور آپ کی یہ پالسیاں پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو اتنا مفلوج اور کمزور کر دیا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو نوالہ تر سمجھ کے ہڑپ کر لیا ہے کبھی بھارت کو جررت نہیں ہوئی تھی بہتر سال میں جررت نہیں کی تھی بھارت نے کہ وہ بھارت چاہتے ہیں